پاکستانیوں کے لیے اب کسی بھی دوسرے ملک میں جانا غاب بن کہہ رہا جائے گا دنیا کے مختلف ممالک نے پاکستانیوں کی جو شکایات لگائی ہیں پاکستان کی وزارت کو جو کہ آورسیز کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں یقین جانین تمام شکایات کو سننے کے بعد آپ کے لیے پاکستان سے کسی بھی دوسرے ملک میں جانا ایک چیلنج بن جائے گا اور آپ سوچیں گے کہ ویزا کیسے حاصل کیا جائے جناب متحدہ عرب امراض سعودی عرب قطر ملیشیا یورپی یونین کے ممالک نے شکایات پاکستانیوں کے حوالے سے لگائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو لگام دالیں ان کو تمیز سکھائیں ان کو بولنا نہیں آتا ان کو کوئی ہنر نہیں ہے یہ ہمارے ملک میں آ کر ہمیں ہی بے وکو بناتے رہتے ہیں اور ہماری خواتین کی ویڈیوز کو بنا بنا کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر لگاتے ہیں اور سب سے بڑی بات متحدہ عرب امراض نے کہا ہے کہ پاکستانی پچاس فیصد جرائم ہمارے ملک میں کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہنڈر پرسنٹ کرائم کی بات کی جائے متحدہ عرب امراض میں تو اس میں سے پچاس فیصد پاکستانی ہوتے ہیں اب سینڈ کی قائمہ کے میٹی میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جس کے جو چیئر پرسن ہے زشان صاحب انہوں نے ریپورٹ پیش کی جس میں ایک انکشاف ہوا کہ انتیس ہزار پاکستانی اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں جیل کی قیت کاٹ رہے ہیں جس میں سے نو ہزار سعودی عرب میں اور ساڑھے نو ہزار متحدہ عرب امراض میں موجود ہے اب سعودی عرب نے کیا کہہ دیا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اس کو ویزہ دیں گے جس کے پاس کوئی ہونر ہوگا جس کے پاس تعلیم ہوگی یا جس کے پاس کوئی ایسا ہونر ہوگی پتہ ہو کہ سعودی عرب میں آ کر ہمارے ملک میں رہنے والوں کو نقصان نہیں پنچائے گا یا یہاں پر آ کر کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ ہمارے لئے شرمندگی کا باعث بنے اب متحدہ عرب امراض کے وزیر نے کیا کہا کہ ہمارے ملک میں پچاس حیثت کرائیم پاکستانی کرتے ہیں یہ ریپورٹ پاکستان کی آورسیز منسٹری کو پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی یہاں پر آتے ہیں آتے جوب کے بہنے ہیں یعنی کہ وزیر کے لیے آتے ہیں اور اس کے پاس پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی دس سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا پچھتر فیصد پاکستانی کو تب پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہاں پر موجود ہیں جب وہ ایرپورٹ پر جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلان شخص بھی یہاں پر موجود تھا ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہوتا اب کتر کی جانب سے کیا شکایت لگائی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نرس یہاں پر آتے ہیں کام کرنے اور جب ان کو کوئی کام کہا جائے تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو وورڈ بائی کا کام ہے ہمارا کام ہے ہی نہیں اب ملیشن اکام نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آتے ہیں جوب کے لیے یا وزیڈ کے لیے اور اس کے بعد سلپ ہو جاتے ہیں ہیں کہ ڈنکی لگا کر پاکستان سے آتے ہیں اور ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہی موجود نہیں ہوتا جو شخص صحیح طریقے سے آنا چاہتا ہے یہ اس کا بھی حق آتے ہیں اور یہاں پر آکے غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اگر پاکستان نے اس چیز کو نہ روکا جو کہ ڈنکی لگا کر آتے ہیں تو ہم اس پر بھرپور ایکشن لیں گے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستانیوں نے دنیا بھر میں پاکستانیوں کا ایمج کس طرح بحال کرنا ہے بہرحال جو ایمج بن چکا ہے وہ ایمج اتنا خوفنات بن چکا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اب ویزا ملنا مشکل ہو جائیں گے اب متحدہ اربا مرات نے کیا شکایت لگا یہ وہ کہتے ہیں کہ بھی یہاں پر پاکستانی آتے ہیں ٹک ٹوک ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ سی ویو میں چلے جائیں میں ابھی دو سال قبل جب دوبی جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر پاکستانی جو کہ سی ویو جاتے ہیں وہ زوم کر کے ان خواتین کو کیپچر کرتے ہیں جنہوں نے اتنا کوئی خاص لباس نہیں پہنا ہوتا جو ان کا وہاں پر ایک کلچر ہے وہاں پر گورے بھی آئے ہوتے ہیں پوری دنیا سے وہاں پر لوگ آئے ہوتے ہیں اور بینہ ان کی اجازت کے ان کی ویڈیوز کو بنا کر ٹک ٹوک پر پبلش کر دیتے ہیں اور ویوز آسل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں ویوز لینے کا طریقہ آتا ہے اور ہم ایسے ہی ویوز لیں گے جو کہ خواتین نے وہاں پر شکایات لگائی ہیں کہ ٹک ٹوک یا مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری ویڈیوز فلاں جگہ گردش کر رہی ہے جو کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا متحدہ روہمارات نے کہ پاکستانی ویلوگر سے نیا کام پکڑا ہوئے یہاں پر آکے غزہ کے حوالے سے دبائی میں موجود خواتین کو روکر ان سے سوالات کرتے ہیں جو کہ انتہائی نیچ حرکت ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز دبائی حکام نے کہا کہ کوئی بھی پاکستان نہیں دبائی میں رہتے ہوئے اگر پاکستان کی حکومت یا کسی پاکستان کے ادارے کے خلاف پوسٹ کرے گا تو اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا اس کو حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا اب یہ پوری دنیا میں جو پاکستانیوں کا امیج سامنے آیا ہے اب آپ سوچیں کہ دنیا ہمارے لیے راستے کیوں نہیں بند کرے گی دنیا ہمارے لیے وزے کیوں نہیں بند کرے گی وہ اپنے ملک میں ہمیں کیوں نہیں آنے دیں گے انہی وجوہات کی وجہ سے کہ جو لوگ صحیح طریقے سے بھی جانا چاہتے ہیں یہ راستے بند کر رہے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو کہ اوارسیس پاکستانی موجود ہیں اور میں سب کو نہیں کہہ رہا یہ وہ لوگ ہیں جو نئینے پاکستان سے دبائی گئے وہاں جا کے سی ویو دیکھا وہاں کا محول دیکھا خاص طور پر گاؤں دیہات کے لوگ جن کے پاس تعلیم بھی نہیں ہوتی اور وہاں جا کر سنگی ویڈیوز بنا کے پاکستانیوں کا امیج خراب کرتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کا امیج کسنا برقرار رکھنا ہے اچھے الفاظ میں بجائے اس کے کہ آپ کے ویزے بند کر دیا جائیں اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ